ایک اور اہم قبر نے وزیر خارجہ اسحاگڈار کو ڈیپٹی وزیراعاصم مقرر کر دیا گیا ہے اور اس بارے میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے وزیر خارجہ اسحاگڈار ڈیپٹی وزیراعاصم مقرر ہو چکے ہیں جبکہ اس بارے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے تفصیلہ جان لیتے ہیں سلمان آوان نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان جو بالکل وزیر خارجہ اسحاگڈار اس وقت سعودی عرب کی شہد ریاض سے ہونے والے ورلڈ اکنومک کورم میں پرائم میسٹر کے ساتھ ہی موجود ہیں اور دونوں شخصیات اس وقت ملک سے باہر ہیں لیکن یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے اس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ پرائم میسٹر کی جانب سے وزیر خارجہ اسحاگڈار کو نائب وزیراعاصم مقرر کر دیا گیا ہے وزیراعاصم نے اب سے کچھ دیر پہلے اب آزافتہ طور پر وزیراعاصم کو نائب وزیراعاصم مقرر کرنے کی منظوری دی تو لگتا یہی ہے کہ وزیراعاصم کے حیثیت سے بھی اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے اور جو بطور ڈپٹی پرائم میسٹر ہیں اس لحاظ سے بھی بلحاظ اہدہ ان کو اضافتی شاید ذمہ داریاں سونپی جائیں کیپنل ڈیوین کا ذمہ میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے لیکن یہاں پر دلچسپ بات ہے کہ آئین پاکستان کے اندر ڈپٹی پرائم میسٹر کا کوئی مہدہ ایسج موجود نہیں ہے اور آئین پاکستان جو ہے وہ پرائم میسٹر اور پاکستان کو ہی ملکہ چیف ایکٹیکٹیو مقرر کرتا ہے لیکن ماضی میں اس حوالے سے مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دوہزار آٹھ والے دور کے اندر مسلمی کاف پاکستان پیپلز پارٹی کی تحادی بنی تھی تو آخری دنوں کے اندر چودی پروید الہی کو پاکستان کے ڈپٹی پرائم میسٹر مقرر کیا گیا تھا اور اس سے پہلے انیس سو ستر کے بعد جب پاکستان کافی زیادہ کرائیسز میں تھا تو اس وقت بھی مثال ملتی ہے کہ نورو لمین جو ہیں وہ ملک کے ڈپٹی پرائم میسٹر رہے ہیں تو یہ مثال پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن جو اس وقت پاکستان میں انیس سو تہتر قائن موجود ہے اس میں ڈپٹی پرائم میسٹر کا ذکر نہیں ہے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ایک اہم خبر بھی ہے کہ پرائم میسٹر کی جانب سے اس ساگدار کو ڈپٹی پرائم میسٹر مقرر کیا گیا ہے انیس سو تہتر کے آئین کے نافذ ہونے کے بعد اس ساگدار جو ہیں وہ ایک طرح سے دوسری شخصیت ہیں جن کو ڈپٹی پرائم میسٹر کا حضہ سونپا گیا ہے جب الکل وزیر خارجوہ اس ساگدار کو ڈپٹی وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے سلمان آوان ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ